اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ یقین ان ٹھیک تھاکی ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس آن ریالیٹی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے رائے ہوں اسکن کو لائٹ کرنے والا فیس پیک پٹیٹو فیس پیک تو فیس پیک ہم بنائیں گے علو کے ساتھ جو آپ کی سکن کو چمکائے گا حسین اور دلکش بنائے گا آپ کو صرف کچھ ہی دن کے استعمال سے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو میں آپ کے لئے نیکسٹ آپ کے لئے جو ویڈیوز لاؤں آپ کی سکن کے فائدے کے لئے تو وہ آپ سے مس نہ ہو سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے آلو ویسے تو کچھا آلو بھی سکن کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے لیکن ہمیں فیسٹک بنانے کے لئے آلو کو پہلے بوائل کر لینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ اچھی طرح آپ نے بوائل کر لینا ہے تاکہ اسے میش کرنے میں مشکل نہ ہو آفٹر بوائل کرنے کے آپ نے اس کا چھلکا ہوتا ہے کہ اس کو میش کر لینا ہے تو آلو جو ہے وہ ہماری سکن کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے سورج کی وجہ سے جو ہماری سکن پر سن برن یا سن ٹین آ جاتا ہے یہ اس کو ریموف کرتا ہے آلو کا جو فائدہ ہے وہ ڈرائی سکن والوں کو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سکن کو اندر سے نریش کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سکن پر جو رنکلز آ جاتے ہیں مطلب کہ جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں یہ اس کو بھی ریموف کرتا ہے دارک سلکس کا بھی خاتمہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی چہرے پر ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں اور انیون جو سکن ہوتی ہے اس کو یہ ٹون میں لاتا ہے اس کے لئے آپ کو اس کا رس استعمال کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خوبی ہے آلو کی وہ یہ کہ یہ سکن کو لائٹ کرتا ہے اور آپ کی اس ٹون کو فیئر کرتا ہے بلکل نیچرل بیسے یہ ورک کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر انٹی ایجننگ پروپٹیز موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکن کو قدرتی طور پر جوان کرتی ہیں اس فیس پیک کے اندر جو نیکس چیز میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے بیکنگ سوڈا یعنی یہ کھانے والا سوڈا تو یہ آپ کو کچن میں آرام سے مل جائے گا تو یہ جو ہے وہ آپ کی سکن کے اندر جو بلیک ہیڈز و وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں یہ ان کو ریموف کرے گا جو اندر آپ کی سکن کے اندر ڈسٹ چلی جاتی ہے جو اس کو ریموف کرے گا تقریباً ایک سے دو چٹکی آپ نے ڈالنا ہے زیادہ آپ نے نہیں ایڈ کرنا اس کے علاوہ یہ رنگ کو فیر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کرنا ہوگا اب اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے دہیں تو دہیں جو ہے میں تقریباً ایک چمچ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کا فیس پیک بہت زیادہ ہیوی اور ٹائٹ ہو جائے تو آپ اس کے اندر دہیں کی مقدار زیادہ بھی کر سکتی ہیں دہیں بھی ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہماری سکن کو اندر سے مویسٹرائز کرتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہائیوی مقدار میں مویسٹرائز موجود ہوتا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو آپ صرف دہیں کا استعمال کریں آپ کی سکن جو ہے وہ مویسٹرائز ہوگی اور نرمو ملائم ہوگی اس کے علاوہ دہیں جو ہے اس کے ساتھ آپ کلنزنگ بھی کر سکتی ہیں چہرے پہ اس ٹوپک پر میں نے آلیڈ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دہیں جو ہے وہ ایکنی کا بھی خاتمہ کرتا ہے اسکن کو رنگل فری بھی بناتا ہے اگر آپ صرف اپنا رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے دہیں کا استعمال کرنے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ڈرائے سکن والوں کے لئے خاص طور پر دہیں کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس ٹوپک پر میں الگ سے ایک ویڈیو ضرور بناوں گی اگر آپ چاہتی ہیں میں اس ٹوپک پر ویڈیو بناوں تو کمنٹر کے مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا تو ہمارا جو فیس پیک ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے صرف میں نے اس میں تین چیزیں ڈالیئیں ایک میٹھا سوڈا سیکنڈ اس میں میں نے ڈالا آلو ہرٹ میں نے اس میں ڈالا دہی تو ان تینوں چیزوں کو ملا گئے فیس پیک ریڈی ہو گیا ہے تو اس فیس پیک کو آپ نے تقریباً ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے پیرے چہرے پہ ہلکے ہلکے لگانا ہے مطلب رگڑنا نہیں صرف مساج کے طور پہ آپ نے صرف دو منٹ تک اس کو اس طرح لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بندرہ سے بیس منٹ کے لئے ڈرائے کرنا ہے آفٹر ڈرائے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے بہتر نتائج کے لئے آپ نے اس ریمیڈی کو ہفتے میں دو بار ضرور ریپلائے کرنا ہے تو آ کچھ ہی دن میں آپ کو اس کا فرق محسوس ہونے لگے گا ڈرائے سکن والے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی رائے سے بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور آگا کیجئے گا اور اگر آپ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور ان لوگ ابھی جو آپ کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں تھانکس فور ووچنگ